دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین او آئی سی کی کانفرنس بلالی ایسیو کانفرنس پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ مہاں پر پیش کیا موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے کانمیل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے محضور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلوک نہیں بنا سکیں گے اگر میری سپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حد المقدور پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ مہاں پر پیش کیا جو خیالات کا مہاں پر اظہار کیا میں دونٹو سپیک فر محسل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج جناب سپیکر ہم پلسطین کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ اظہار کرتے چلیں گے سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لاک کو کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک ایز ای نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے بٹ ایز ای نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے ایز ای نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سی سپائر نہیں ہی کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکہ والے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی کسی پھرکے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی اگر یہ ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پر یون میں اپنا بلوک بنا لے اور اوائیسی کو مزید مضبوط کر لے آدو پولٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین اوائیسی کی کانفرنس بلالی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کبھی ایمپلمنٹ نہیں ہو سکی گی دو سٹیٹ کبھی محرز وجود میں نہیں آ سکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر آوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لازٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ آرڈر نہیں ملا انبائے دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلوک نہیں بنا سکیں گے کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کیون کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد گیا ہوئی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جناب سپیکر جناب سپیکر میں وزیراعظم صاحب کے نوٹس ملے یہ پولٹکس نہیں یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ہیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے اور جناب سپیکر یہی یہ فارم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس فارم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جناب سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیراعظم سے ایک انڈلٹیکنگ مانی گئی تھا جناب سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائنلی پریس سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو وزیراعظم سے جناب آٹارنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیراعظم صاحب خود دے اس سب اس کا بڑے احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاج امتیاز صاحب ہیں یہ اس ہاؤس کا موزز رکن ہے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج سیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی وہ کسٹڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے دے دے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپلا رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ نے ہمارے آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو رمائنڈ کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا حافظ ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دے اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھیں کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایس ای ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا پر بریسٹر گوھر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنی اور عوام کی جزبات کی ترجمانی کی ہے میں دو گزارشت کرنے چاہتا ہوں ایک تو جو ساؤت افریقہ نے جو وہاں پر حیق میں جو کیس فائل کیا اس میں پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی وہاں پر یہ ان کے علم میں ہوگا میں صرف یاد دیانی کے لیے عرض کرنے چاہتا ہوں نمبر دو اسی موضوع کی اوپر فلسطین میں جو بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے ایس ایو کانفرنس جو ابھی ہوئی کذاکستان میں تو وہاں پر ریان سپیکر مجھ ناچیز نے اس حوالے سے جو خیالات کا وہاں پر اظہار کیا میں اچھا نہیں لکھتا لیکن میں آنمبر ممبر کی گزارش کروں گا وہ در میری سپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حت المقدور پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا اور اس کو بھرپور طور پر وہاں پر میں نے جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی پرائیم آنمبر جن آنمبر ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے محضورز کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کے خدمے پیش کروں گا شکریہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب